اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹیوٹر جیسا کہ آپ سٹوڈنٹس کو پتا ہے ہم اس سال اپنے چینل کے طرح اگزیم پریپریشن فور اے ڈی سی پارٹ ون جسے بی کم پارٹ ون اور اے ڈی سی پارٹ ٹو جسے بی کم پارٹ ٹو بھی بولتے ہیں کروا رہے ہیں اور یہ اگزیم پریپریشن گجرات یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس انکلوڈیڈ ہیں سو آپ سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو جوائن کریں تاکہ اس سال آپ کے پیپرز بہت اچھے ہوں اور میں آپ کو یہ شورٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل کے طرح دیئے گئے پلس ان کا سلیوشن اور پلس گیس پیپر کو فولو کرتے ہیں تیار کرتے ہیں پریپیر کرتے ہیں تو انشاءاللہ وطاللہ آپ پانچ کیا کوئیسٹن میں سکس کوئیسٹن بھی اٹیم کر کے آ سکتے ہیں پیپر میں سو سٹوڈنٹس آج ہم جس کلاس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کلاس کا نیم ہے بیکم پارٹ ون یعنی اے ڈی پی پارٹ ون اور اس کا سبجیکٹ ہے فنکشنل انگلیش سٹوڈنٹس یہ بہت زیادہ ٹاف سبجیکٹ ہے میں ہر ایک اپنی فنکشنل انگلیش کی ویڈیو میں میں یہ بہو رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ بہت زیادہ ٹاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس سبجیکٹ میں پچھلے سال پچھلے سال اس سبجیکٹ میں دوہزار اکیس میں سیونٹی پرسنٹ سیپلیز آئی ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سو آپ میں جو گیس پیپر پروائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ بچوں کی وکیبلری اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی انگلیش میں اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی میں نے اس سے پہلے دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے چینل پر اس میں میں نے کیا بتایا ایک تو میں نے آپ کو واحد جمع جسے اردو میں کہتے ہیں سنگلر پولا جسے چینج ان ٹو نمبر کہتے ہیں آپ کا پیپر کا پےپر کا کوئسٹن نمبر ٹو ہوتا ہے پیپر کا کوئسٹن نمبر جو آپ کا ہے وہ ایسے کوئسٹن نمبر اس نے لکھا ہوتا ہے ٹو اور اس کا اے پارٹ ہوتا ہے جس میں آگے اس نے لکھا ہوتا ہے change into numbers پانچ دی ہوتے ہیں آپ نے پانچ کے پانچ solve کرنے ہوتے ہیں پانچ نمبر کا total ہوتے ہیں ایک کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس کا دوسری ویڈیو میں نے جو upload کی ہوئی ہے وہ ویڈیو ہے آپ کی change into genders میں نے important important numbers اور important important genders میں نے آپ کو آپ کی book جس کا جو آپ کے پاس لگوائی ہوتی ہے عمران حاشمید کی book سے کیجئے گا آپ کے paper کی preparation بہت اچھی ہوگی کیونکہ 90 سے 95% paper اسی book کے اندر سے آتا ہے ٹھیک ہے students اور آج میں جس topic کے جس question کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے functional English کا question number 3 students یہ اکثر ہو بیشتر بچے prepare ہی نہیں کرتے اور اس میں آپ کو پوچھتا ہے articles اب student بات سنیں articles articles کیا ہوتے ہیں چھوٹا سا overview دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی length ہو جانے ابھی آپ کے پاس time نہیں ہے تین باتیں اپنے mind میں رکھے گیا تین ہوتے ہیں articles ایک ڈا 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 جسے ڈی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈا ڈی یہ تین ہے اب اے کہاں کہاں پہ use ہوتا ہے آپ کے نا انگلیش میں total alphabets 26 ہوتے ہیں انگلیش کے alphabets a b c d e f g h ٹھیک ہے یہ total 26 ہوتے ہیں اس میں سے 21 آپ کے ہوتے ہیں constant اور 5 آپ کے ہوتے ہیں vowels vowels کسے کہتے ہیں a e i o u vowels words کیا ہوتے ہیں a e i o u اب سنیں students a کہاں پہ لگتا ہے n کہاں پہ لگتا ہے d کہاں پہ لگتا ہے a وہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ آپ کو constant کے سے پہلے آپ کو blank دیا ہو جیسے مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں pen یہ میں نے لکھا p e n pen اور آگے میں نے اس سے پیچھے ڈال دیا blank مطلب خالی جگہ جسے اردو میں کہہ لیں تو یہاں پہ یاد رکھے گا جب بھی آپ کا constant خالی جگہ کے بعد blank کے بعد constant نظر آئے آپ a پود کر دیں students سمجھ میں آ رہی ہے نا ٹھیک ہے نا اب n کے بارے آتی اب n آپ نے کہاں لگانا ہے n آپ نے لگانا ہے جب آپ کو blank کے بعد جو word ہے نا وہ start ہو رہا ہو یا a سے یا e سے یا i سے یا o سے یا u سے ٹھیک ہے a e i o u جیسے مثال کے طور پر students ایک بات کرتے ہیں یہ لیں یہ میں نے blank لگائی میں نے خالی جگہ پھٹ کی apple apples اب apples a سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ a نہیں لگانا اب n لگائیں بات کو follow کر رہے ہیں نا بات کو follow کرتے جائیں بات کو اب ایک situation ہے n میں جہاں پہ بچے پھستے ہیں وہ کیا paper والا کیا کرتا ہے اس میں ایک rule ہے کہتا ہے a e i o u جب بھی آپ نے put a e i o u کے جاتھ جب بھی آپ نے n put کرنا ہے نا تو آپ نے اس word کو بول کے دیکھنا ہے کیا کیا وہ sound بھی a e i o u کی لگا رہا ہے جیسے apple 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 کو اردو میں transکر رہے ہیں کہ a a کا sound لگا رہا ہے نا آپ نے put کرنا ہے n جیسے مثال کے طور پر union 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 تو u کا sound لگا رہا ہے نا نکال رہا ہے نا یہ word تو اس سے پہلے بھی آپ blank میں n put کریں گے اب ایک word دیکھتے ہیں جیسے elephant 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 کس کا sound کس کا حالانکہ یہ word e سے شروع ہے لگانا ہے ہم نے n لیکن starting blank میں کیا آ رہا ہے elephant a کا sound دے رہا ہے نا تو اس میں آپ put کروگے اب ایک word ایسا دیکھ رہتے ہیں جس میں آپ ہو تو وہ a e i o u u سے شروع ہو لیکن وہ sound نہ دیتا ہو جیسے آپ کے پاس فرض کریں ایک word ہے یہ میں نے blank ڈالی year y e a r year نہیں اس کو بولتے year بولتے ہیں year اب اس سے پہلے n لگے گا آپ کہیں گے نہیں یہ تو year a e i o u to ہے نہیں تو اس میں کیوں an لگے گا year 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 e کا sound دے رہا ہے نا تو اس سے پہلے بھی آپ an لگیں گے یاد رکھئے گا students an میں آپ نے a e i o u کو دیکھنا ہے پلس آپ نے sound کو بھی دیکھنا ہے یہ ہوگی بات complete an کی اب dh کی بات کرتے ہیں dh یاد رکھے گا students قدرت نے جتنی چیزیں آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے سورج چاند ستارے پہاڑ ریورز اس کے بعد آشنز آپ کے پاس آگے سمندر بغیرہ آپ کے پاس آگے آپ کے پاس لینڈ آگے جس میں آئر لینڈ بغیرہ جو آپ کے جیلنے ہوتی ہیں طلاب ہوتے ہیں پولز ہوتے ہیں یہ سارے کیا یہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اچھا اور جتنی بھی قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا ان سے پہلے آپ کو بلینگ نظر آجے پیپر میں یاد رکھے گا آنکھیں بند کر کے دعا لگائیں ٹھیک ہے اچھا اب مسال کے طور پر اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ پھٹو ہو سکتا ہے دا آپ کے پاس خدرت میں یونیک چیزوں پہ دا پھٹو ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر یونیک چیز کیا ہے جیسے جیسے ایک مثال منارے پاکستان تو یہ یونیک چیز منارے پاکستان اور تو کتنے منارے پاکستان پاکستان میں ایک ہی عباس تو اس سے پہلے بھی دی لگے گا مطلب امپورٹنٹ امپورٹنٹ جگہ پہ دی امپورٹنٹ امپورٹنٹ شخص سے پہلے دی جیسے علامہ اقبال قائد اعظم امپورٹنٹ جگہ کے ساتھ دی امپورٹنٹ شخص کے ساتھ دی امپورٹنٹ نشان لگا کے دی ہوئے ہیں ہے ایک 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 دی ایک ایک میں امپورٹنٹ کیا ہم اپنے بک کے پیج نمبر دو سو بارہ پہ آگئے ہیں آپ کی بک کا جو پیج ہے عمرانہ حشمی کا بک آپ کی کا جو پیج ہے وہ دو سو بارہ ہے آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے بک کا پیج آرٹیکلز ہم کرنے لگے ہیں دیکھیں ایکسرسائز نمبر ون میں آپ کے پاس کیا کیا ہے اس میں آپ کے پاس ٹین نائن ایٹ سیون سکس اور فائیو ایکسرسائز نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں اس میں کون کون سا آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ٹین نائن سیون نمبر دو سو تیرہ پہ آجیں اس میں دیکھیں ایکسرسائز نمبر تھری اس میں کون سا نائن ایٹ سیون سکس اور فائیو اب دیکھیں آپ کے پاس ایکسرسائز نمبر فور اس میں کون کون سا تھری فور سکس اور ٹین تھری فور سکس اور ٹین نشان لگاتے جائیں اس کو ساتھ ساتھ اب آپ کا پیج آ گیا 2 فور اس کے اوپر ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر فائیو اس میں کون سا نمبر ون نمبر ون آپ کے پاس ہے تھری سکس فائیو نائن اور ٹین اب ایکسرسائز سکس کی بات کرتے ہیں تھری فور فائیو سیون نائن اب آپ اپنے بک کے پیج نمبر ون ٹو ون سوری ڈو ون فائیو پہ آ جائیں دو سو پندرہ پیج نمبر پہ آ جائیں اس میں ایکسرسائز نمبر 7 ہے اس میں دیکھیں 1, 5, 9, 10 اب آپ کی ایکسرسائز 8 اسی پیج پہ 4, 5, 7, 8, 9 آپ کا پیج ہے 216 ایکسرسائز نمبر 9 2, 3, 5, 8 یہ اس میں ایمپورٹنٹ ہے زیادہ اب آپ کی ایکسرسائز نمبر 10 ہے اس میں ایمپورٹنٹ کون کون سا ہے 2, 3, 5, 8, 10 یہ تمام آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی ان کو اچھی طرح یاد کیجئے گا بہت اچھی طرح ان کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے یہ آرٹیکلز زیادہ تار بچوں کو یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے آرٹیکلز کہاں سے آتے ہیں آپ کی بک کے اندر سے آتے ہیں آپ کے پاس بک امران حاشمی کی ہونی چاہیے رائٹر امران حاشمی ہے بیکم پارٹ 1 کے لیے ان کو بار بر یاد کریں بار بر دیکھیں ان کو میں نے آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دیا A کہاں پہ لگنا ہے N کہاں پہ لگنا ہے D کہاں پہ لگنا ہے تو یہی آپ کا آج کی لیکچری تک میں اتنا ہی اللہ حافظ